بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روٹی شوٹی میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست حسین تارک اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک نئی ریسپی لے کر آئے اچھا کچھ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کانسپٹ کیا ہے روٹی شوٹی کا یہ روٹی شوٹی کا کانسپٹ یہ ہے کہ آپ اس وقت آپ کا موڈ ہے گھر میں کھانا پکانے کا اور آپ چاہتے ہیں کچھ مزے کا کھانا بنائیں اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے آپ کچھن میں جائیں اور کھانا بنائیں بس یہ کانسپٹ ہے اچھا آج جو ریسپی بن رہی ہے وہ ہے آلو قیمہ یہ ہے ہر بچوں کو ہر بچے کو پسند ہے ہر بزرگ کو پسند ہے اور بڑوں کو پسند ہے اچھا آلو قیمہ تین چار طریقے سے بنتا ہے بلکہ پانچ چھ سات طریقے سے بنتا ہے اور ہم آپ کو پانچوں ساتوں ترقیبے بتاؤں گا اور سکھائیں گے آج جو بن رہا ہے وہ اگر اگر آپ نے میرا پروگرام ڈالچا دیکھا ہوگا ہم ایک تو جب سالن بناتے ہیں تو سونٹ کے چڑھاتے اور ایک میں ہم سوڑی سی پیاس کو براؤن کرتے اور بہت سارے قیمہ اس طرح بنتے ہیں یہ بھی اگر آلو نہیں ڈالنا چاہیں گے تو یہ بھناوہ قیمہ بنتا ہے جس میں ہم تیل کو ہلکا سا پیاس کو گلابی کرتے پھر اس میں مسالہ ڈالتے اور مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں قیمہ ڈالتے ہیں اچھا اس کے لئے انگریڈنٹس ہمیشہ آپ کو اب رٹ گئے ہوں گے قیمہ گائے کا مٹن کا نہیں چکن بھی بن سکتا ہے لیکن بیف کا قیمہ ہے اور یہ بلکل روکھا ہے چربی کے بغیر ہے قیمہ چربی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے انٹرناللے صاحب برگر بن برگر پیٹی بنا رہے ہیں یہ روکھا گائے کا قیمہ ہے تقریباً کلو سے تھوڑا کم ہے کافی کم ہے لیکن آدھا کلو سے زیادہ ہے حضب زائی کا نمک ہے لال مرچ ہے حلدی ہے ادھرک لیسن ہے آلو ہے یہ پیاز ہے ہری مرچے ہیں اور ہرا دھنیا ہے اچھا ایک یہ حیک ہے ٹوٹکا ہے شوٹ کٹ ہے آلو بھی ہم نے پار بوائل کر کے رکھے ہوئے کیونکہ جب قیمہ پکے گا آلو ڈالیں گے تو دو منٹ میں آلو بھی کل جائیں گے کیونکہ آلو آلریڈی بوائلڈ ہے یہ بھی ایک حیک ہے اس کو آپ اپنی طریقے سے اپنے گھر میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس میں سب سے پہلے پیل ڈالنا ہے حضب سے ضرور ہے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون یہ ہم نے پیاز ڈالی اب کیا کرنا ہے ہم نے ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے کیونکہ ہمیشہ کی طرح مسالہ جو ہے وہ پانی میں ڈال کے ڈالے تاکہ آپ کا مسالہ کالا اور جلے نہیں ہم نے اس میں حضب زائے کا نمک ڈالا ادھرک لیسن کا پیس ڈالا تقریباً تین ٹیبل ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون لال میرچ ہاپ ٹیبل سپون حلدی اس کو مکس کرنا ہے اب دیکھیں ناظرین یہ جو پھٹکیاں بن رہی ہیں یہ کھانے میں بھی بنے ہوئے اگر ہم پانی میں ملائیں گے تو یہ مسالہ ہمیشہ کبھی بھی جلے گا نہیں ساتھ اپنا اپنے سگنیچر سٹیپ جو ہے اور یہ ہم نے پیاس کو ہلکا سک بلابی کرنا ہے اس کے لیے ہمیں تین سے چار منٹ چاہیے ہوں گے ٹھنڈے تیل میں ہم نے پیاس ڈالی ہے یہ گلابی ہوگی ہم اس میں قیمہ ڈالیں گے قیمہ کا پانی خشک ہوگا ہم یہ آلو ڈالیں گے اوپر سے تھوڑی سی اور ہری ملچے ڈال دیں گے پکے کا قیمہ اوپر سے ہرا دھنیا اور کٹی بھی ہری ملچے ڈالیں گے قیمہ تیار مطلب یہ کھانا اتنا ہی آسان ہوتا اس پیاس کو گلابی ہونے کا ویٹ کرتے جو لوگ مجھے فیڈبیک دے رہے جو ہمارے فینز ہیں جو ہمارے فالورز ہیں میٹا فوٹ کے اور روٹی شوٹی کے وہ ضرور بتائیں کہ ان کو رمضان کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے کیا کیا ترقیب چاہیے لسڈاؤن ڈال دوز ڈشیز سو ڈال میں میکنگ این ایٹینری سوٹ آف لسٹ فور رمضان پروگرام میں وہ ساری چیزیں اپنے پروگرام میں لسٹ کروں اور ہو سکتا ہے کہ رمضان میں آپ کو ہر دن یہ پروگرام ایک وقت کے ساتھ اپلوڈ ہو تاکہ آپ اس پروگرام کو انجوائے کر سکیں دوسری چیز جو میری ریکوائرمنٹ ہے کہ بہت ایسا فیڈبیک بھی آیا ہے کہ یہ اوٹھینٹک ریسپی نہیں ہے بیریانی کی ریسپی میں آپ کو سکھاؤں گا جو امیہ کی ریسپی ہے کچھے گوش گوش تھی بریانی کی وہ ٹریڈیشنل کچھے گوشت کی بریانی سے بہت ڈیفرنٹ ہے لیکن مزے کی ایتنی ہی ہوتی ہے وہ بھی چکن میں بنائیں گے تو دس پنڈی بنے کی آپ کوئی کہے کہ ہی چکن بریانی ہیدربادی بریانی بھرة بھی بنتی نہیں ہے نہیں بنتی ہے مٹن میں بھی بنتی ہے بھی بھرتن کو لوگ PR بھیو گندا ہے اور یہ آپ کو جلدی بن جاتی ہے سمیلالی جو یہ قیمہ کی پیاز ہلکی سی براؤن ہو رہی ہے گلابی ہو رہی ہے اور یہ خوشبو آ رہی ہے ہری مرچے ہیں یہ آپ لوگ سردیوں میں یہ کھانا بہت اچھا لگتا ہے اب آپ سوچیں دوپہر میں آپ کے بچے سکول سے آئے ہیں یہ آلو قیمہ بناوا ہے ساتھ ہلکی سی دال بنیوی ہے چاول ہیں بچہز وڈ نوٹ وانٹ دیٹ برگر اور فرائی چکن بچہز وڈ لف دس فوڈ آپ میرچ کا اپنا جو استعمال ہے وہ اتدال سے کریں اگر آپ کے ازیادہ میرچ کھائی جاتی ہے تو تھوڑی زیادہ کر لیں کم کھائی جاتی ہے کیونکہ اگر آپ بچوں کو جو سپائس لگتی ہے وہ سپائس جو ہے وہ میرچ سے نہیں لگتی ہے وہ ہری میرچ سے لگتی ہے اور وہ گرم مسالے سے لگتی ہے قیمے میں کبھی بھی گرم مسالہ نہیں پڑتا بھنا پسا پڑتا ہے وہ دم کے قیمے میں پڑتا ہے جو ہم نے آپ کو ایک دفعہ بنانا سکھایا تھا اور دھنیا نہیں پڑتا ہے قیمے میں پساوہ دھنیا نہیں پڑتا ہے قیمے میں یہ آپ لکھ لیں آپ کے گھر کے باہر اگر فرص کریں لکھا ہوگا میجر محفوظ اس کے نیچے ضرور لکھیں کہ ہمارے یہاں قیمے میں پساوہ دھنیا نہیں پڑتا ہے کیونکہ قیمے کے لیے یہ زیادتی ہے اچھا یہ پیاس جو ہے یہ اگر خود ہیں میجر محفوظ ہیں تو وہ محراز نہ ہو جائیں ایسی میں نے نام لیا تھا یہ قیمہ ہم نے ڈالا قیمے میں پانی بھی نہیں پڑتا ہے تھوڑا سا ڈالیں تاکہ مسالہ جلے نہیں گائے کا قیمہ ہے اچھی کالٹی کا گائے کا قیمہ ہے بغیر چربی کے اور اس کو ہم نے یوں کر کے دھویا نہیں ہے نہیں دھویا یہ بغیر دھولاوہ ہے لیکن قصائی سے کہہ کے گوشت کو صاف کروالی ہے اور یہ کر درس قیمے کو نہیں دھوتے بلکل بھی نہیں تھوڑا سا قیمے میں پانی ڈالیں کیونکہ جلنا جائے اب یہ ہو رہا ہے اس کا پانی فشک ہوگا تھوڑا سا پکے گا ہم یہ آلو ڈالیں گے آلو بھی ہم نے جیسے بتایا تھا یہ پار بوائل ہوئے میں پار بوائل کا مطلب یہ ہے کہ تقریبا یہ پچاس ساٹھ ستر فیصد آلو بوائلڈ ہے تو ان کو پکنے میں تین منٹ لگیں گے میکسیمم تو قیمہ جیسی پکتا ہے آلو بھی پک جائیں گے اور اگر آپ نے اور شورٹ کٹ کرنا ہے تو آلو بھی ابھی ڈال دیں تاکہ جیسے قیمہ پکے گا آلو بھی پک جائے گے یہ ہم نے یہ تقریبا چار آلویں میڈیم سائز کے بوائل کیا چھلکہ اتارا اور یہ ہم نے کاٹ دیو اوپر سے ہم نے ایک دو ہری میٹ سے اور توڑ دی لیکن مجھے بہت پسند ہے اور شکل ایسی ہونی چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں بولا تھا جب ہم بازار میں مسالہ قیمہ مانگتے ہیں جو لکھا ہوتا ہے نا ڈشز مسالہ قیمہ انڈا گھوٹالا انڈا انڈا مکس فلاں ڈمکا جو بھی کچھ ہوتا ہے تو قیمہ کالا ہوتا ہے بکوز وہ لوگ کا جو ایک تو ظاہر ہے وہ مسالہ بہت ڈالتے ہیں تاکہ قیمہ کی کونٹیٹی کم ہو تیل بہت ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ پانی بہت ڈالتے ہیں تو وہ گیلہ قیمہ ہوتا ہے اور کالا قیمہ ہوتا ہے اس قیمہ کی آپ کچھ شکل دیکھیں یہ قیمہ جو ہے یہ جو میں کہتا ہوں کھانا ہستہ بہونا چاہیے اس میں نمک ہے لال میرچ ہے حلدی ہے ادرک لیسن ہے ہری میرچ ہے تیل ہے پیاز ہے پاکستانی کھانے نائنٹی پرسنٹ اس چار مسالوں سے بن جاتے ہیں پھر نہاری ہے اور پائے ہے اور کنہ ہے اور حلیم ہے اوبیسلی ان کے لئے تھوڑے بہت لوازماز ضروری ہیں لیکن نائنٹی پرسنٹ کھانے ان چیزوں سے بن جاتے ہیں یہ آپ کا قیمہ جو ہے یہ تیار ہے تیل اوپر آ گیا ہے اور ہنچر آئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تھوڑی سی ہری میرچیں اوپر ڈالنی دل کو خوش کرنے کو غالبی خیال آتا ہے اس میں دیکھیں ناظرین نہ ہم نے ٹیمارٹر ڈالے نہ ہم نے آپ یہ دیکھیں شکل دیکھیں ناظرین آپ کے سامنے بنائے ہم نے آلو پہلے سے بوائل کر لیے تھے ہلکے سے پار بوائل تو یہ بھی فوراں بن گئے ہیں اس میں نہ ٹیمارٹر ہے نہ پسہ دھنیا ہے نمک لال میرچ ادرک لیسل ہری میرچیں ہرہ دھنیا حل دی اس میں ہم اوپر سے ہرہ دھنیا اور باری کٹی کٹی ہری میرچیں ہوتی تو زیادہ بہتا تھا یہ موٹی موٹی کٹی نہیں ہے اقصہ خیال رکھیں گے اس کے ساتھ ایک آلو قیمہ تلے وے آلووں کے بنتا ہے ایک اچاری قیمہ بنتا ہے آلو کا اس کے ساتھ ایک آلو قیمہ بنتا ہے ویجز کے ساتھ یہ سب سکھائیں گے آپ کو پروگرام کو پسند کرنے کا شکریہ آلو قیمہ ٹرائے کریے گا اور بتائیے گا کہ کیسا بنائے نا اس میں پسہ و دھنیا ہے اور نا ٹیماتر ہے اور نا دہی ہے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں روٹی چھوٹی کے میٹا فوڈ کو پسند کرنے کا شکریہ شیئر کریں میٹا فوڈ کو لائک کریں اور ساتھ ساتھ روٹی چھوٹی کو شیئر کریں اور لائک کریں اور اپنے ہوسٹ اور دوست کو ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھیں اور میری امہ یعنی زبیدہ اپا ان کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ناظرین اس مہینے کی چار تاریخ یعنی جنوری کی چار تاریخ کو امہ کو چھ سال ہو گئے وقت جیسے گزرتا ہے پتا نہیں چلتا لیکن آپ کی دعائیں ہیں تاکہ ہم سب چل رہے ہیں اور ان کو یاد بھی رکھتے ہیں اور ان کی ریسپیز کو بھی فالو کرتے ہیں اور ان کے ٹوٹکوں کو بھی فالو کرتے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں ایکس کہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی